اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس میں جو ہے ٹین بلیس کمپینینز اچھا یہ وہ دس کمپینینز تھے جن کے بارے میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرطن فی الجنہ اور پھر ان سارے کمپینینز کے نام لیے کہ یہ دس لوگ جو ہیں یہ جنتی ہیں جنت میں جائیں گے یعنی کہ الفاظ دیگر دنیا کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی تو اس میں بھی بائیوگرافی ہے اس میں بھی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے صرف آپ کو شورٹ کٹ میں بتا کے آگے چلا جاؤں گا دیکھیں اچھا حضرت طلحہ سے اس لیے شروع ہو رہی ہے کہ شروع کے چار خلافہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی پھر اس کے بعد طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاس سعید بن زید ابو عبیدہ بن جرہی دس صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی اچھا چار خلافہ جو ہیں ان کا نام اس لیے نہیں ہے کہ ان کی بائیوگرافی آگے اگلے ٹاپک میں تفصیل سے آ رہی ہے اس لیے لہٰذا ابو بکر عثمان ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان چاروں حضرات کی بائیوگرافی آگے تفصیل سے آ رہی ہے دو حصوں میں آئے گی بائیوگرافی ان کی پرسنلیٹی کے حوالے سے بھی اور ان کی کیلپیٹ ہونے کے حوالے سے بھی تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اچھا میں آپ کو ایک ایک رون ایم سکھا دیتا ہوں آپ کو چار خلافہ راشدین کے نام تو سیپنس سبھی کو یاد دوں گے بہت آسان ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم آپ یہ یاد کر لیں ٹی زیڈ اے ایس ایس اے اے سی سی اے کا نام سنا ایک کومرس کی جو ایک فیلڈ ہے اس کے اے سی سی اے کو آپ سی کی جگہ ایس لگا دیں اے ایس ایس اے اور شروع میں ٹی زیڈ لگا دیں ٹھیک ہے تو کیا بن گیا ٹی زیڈ آپ نے لگا دیا تو یہ تو اس طرح آسانی سے آپ دس کے دس بلسٹ کومپینینز کی بائیوگرافی آپ بیاد کر سکتے ہیں اب جیسے طلح رضی اللہ تعالی عنہم کی بائیوگرافی ٹی بی ہے ٹھیک ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کی دی بی ہے پھر اس کے بعد سیکونس ہے عبد الرحطان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سعید بن عبی وقاس ان کے سارے ان کے الگ الگ فضائل ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمائیے یہ لکھے ہیں ان کے بارے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اور لاس میں آتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کچھ فرمایا کچھ فرمایا تو یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں لکھے ہیں اچھا اسی میں ہم اگلا ٹاپک بھی کور کر لیتے ہیں بہت آسان ہے سکرائب آف دا چلیں بلکہ یہ ہم نیکس کلاس میں کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ